اسلام علیکم guys this is رزوان خان اور آج کی اس ویڈیو میں react.js کے اوپر اپنا first react.js بنانے والے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں آپ کو required ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کیسے ہم اپنا first react.js کے اندر یعنی react.js کے اندر اپنا first react.js بنائیں گے تو step by step میں آپ کو ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو no problem guys اس react.js کی series کے اوپر میں ایک playlist بناؤں گا اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو first react.js بنا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں required ہے وہ بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم باقی چیزیں دیکھیں گے جیسے components ہو گیا state کیا ہوتا ہے rendering element کیا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے react routing کیا ہوتی ہے تمام چیزیں ہم playlist میں دیکھنے والے ہیں آنے والی ویڈیوز میں اس ویڈیو میں میں آپ کو first react.js بنا کے دکھاؤں گا تو no problem guys یہ ویڈیو بہت زبردست جانے والی آپ کے لئے اور آپ بہت آسانی سے اپنی first react.js بنا سکتے ہیں تو چلیے guys سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم first react.js کے لئے ہمیں کیا چیز required ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو میں یہاں جاتا ہوں اور سب سے پہلے لکھتا ہوں download node.js آپ نے آنا ہے google browser کے اوپر اور آپ نے لکھنا ہے download node.js اس طریقے سے آپ نے انٹر کر دینا ہے اور آپ یہ first link کے اوپر آ جائیں گے download node.js node.js آپ کے سسٹم میں انسٹال ہونا ضروری ہی ضروری ہے react.js کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ node.js پیکج منیجر ہوتا ہے جو ہمارے node.js کی فائل ہمیں بنا کے دیتا ہے اور اس میں پیکجز ہمیں انسٹال کر کے دیتا ہے تو یہ ضروری ہی ضروری ہی ضروری ہے ہماری react.js کے پروجیکس کے لئے تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ ونڈوز یوزر ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ میک اOS ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اگر آپ میک اوس ہے اور ونڈوز ہیں ونڈوزین Ranch تو میں ونڈوز اس ٹم استعمز ق provider تو اس کے اوپر کچھلا ہے میک ہے اسل projets اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ یہ آئے گا ویسے تو میرے پاس انسٹال لے لیکن میں آپ کو سٹیپ بیسٹیپ ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا تو یہ تقریباً پانچ سے چھے سیکنڈ میں ہونے والا ہے ڈاؤنلوڈ اس کے بعد میں آپ کو انسٹالیشن بتاؤں گا سٹیپ بیسٹیپ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو ری ایک جیس کے اوپر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لے گی اس کے بعد آپ خود سے اپنا ری ایک جیس کا پروگرام بنا سکیں گے اس میں ہم تمام چیزیں دیکھنے والے ہیں کیا کیا چیزیں ری ایک جیس کے اندور ہوتی ہیں سٹرکچر فولڈر کیا ہوتا ہے اور کیسے کمپوننٹ ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ابھی انسٹال کرتے ہیں اپنے پاس میں فوڈر میں جاتا ہوں اور اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے انسٹال کر بٹن پر بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کے شروع ہے ٹھیک ہے اس روٹ میں آپ نے ہوتا م pyg میں کرتنا ہے اٹھا میں نے next کے بٹن پر اپنا ہے اس کو کلک کر دینا ہے اور اس کو اس کا مطاع میں ہو شکل ہے اٹھا میں نے کلک کر رہا ہے اور کہاں آپ کو اس کیometer کیا کرتا ہے میرے پاس C کے اندر یہ انسٹال ہے پہلے سے انسٹال ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو نیکس کرتا ہوں اور اس کو ان چیزوں کو آپ نے نیکس کرنا ہے بس ٹھیک ہے نوٹ جیس رن ٹائم انوارمنٹ آپ لوگوں کو اس کے اوپر ٹک رہنے دینا ہے یہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے پہلے سے جس آپ نے نیکس کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے نیکس کر دینا ہے بس آپ نے نیکس کر دینا ہے ٹھیک ہے گائز اور انسٹال کے بطر پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا انسٹال ہو جائے گی ٹھیکے گائز تو میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے میں ابھی اس کو دوبارہ انسٹال نہیں کرنا چاہتا ٹھیکے گائز تو میں ابھی اپنے فولڈر میں جاتا ہوں اور اپنا فیسٹ ری ایک ٹیب آپ کو بنا کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم اپنا فیسٹ ری ایک ٹیب بنا سکتے ہیں ٹھیکے گائز تو میں ابھی اپنے فولڈر کے اندر آیا ری ایک جی ایس اس فولڈر کے اندر آئے آپ نے یہاں کیا کرنا ہے اپنا فرس ری ایکٹ ایپ سٹارٹ کرنا ہے تو میں یہاں اس فولڈر کے اندر اپنا فرس ری ایکٹ ایپ بنانا چاہتا ہوں تو اس فولڈر کے اندر میں جاؤں گا اور رکھوں گا cmd command probe آپ کا اپن ہو جائے گا cmd لکھنے سے آپ یہاں بھی اپنا فرس ری ایکٹ ایپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور code.lik کر کے اس طریقے سے code.lik کر کے آپ نے اس فولڈر کے اندر یعنی visual studio code اپن ہو جائے گا صحیح ہے وہاں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہی command probe کے اندر ہی اپنا کیا کرتا ہوں ایک فرس ری ایکٹ ایپ بناتا ہوں فرس ری ایپ بنانے کے لیے آپ کو ایک command چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ command کیا ہے گائز آپ نے لکھنا ہے first react اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ہم بہت سائے طریقوں سے اپنی first react ایپ بنا سکتے ہیں جو easy way ہے easy way اس ہوا آپ نے کیا کرنا ہے اس command کو آپ نے چلا دینا ہے ٹھیک ہے گائز تو میں کیا کرتا ہوں npm کر کے ہم نہیں کریں گے npm node package manager ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے گائز ہم ابھی اپنا فولڈر جب اپنا project create کر لیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے npm کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں اپنی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو آپ نے simple کیا کرنا ہے npx کے اوپر اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے cmd میں آنا ہے command prompt میں اور آپ نے لکھنا ہے npx create react app اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں first app آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اپنے ایپ کو تو اس کے اندر میں اس کو دیتا ہوں اپنا first اب نام اپنے project کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے صحیح طریقے سے لکھنا ہے npx اور create react آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے اس فولڈر کے اندر react.js یہ میرا فولڈر ہے اس کے اندر میرا first react اب کی جو جو first app ہے وہ ابھی create ہو جائے گی تھوڑی تیر میں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا time لے گی اور کچھ موڈیولز ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ پیکیجز ہوتے ہیں کچھ structure فولڈر ہوتا ہے تو وہ create ہونے میں تھوڑا سا time لے گی اور آپ اس کے لئے کیا کریں گے اپنے انٹرنیٹ کو on کر کے رکھیں گے تاکہ یہ صحیح طرح سے work کرے اور آپ کے جو react اپ ہے وہ صحیح طرح سے create ہو جائے تو guys یہ تھوڑا سا time لے گی اور جیسے یہ create ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے work کرے گی تو guys میری first react app create ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے cd first اب میں کیا کروں گا cd first app کروں گا اور npm start کر کے اپنی اپنا project کو start کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں cd first cd first app یعنی میرے جو ابھی جو میں نے نام دیا تھا اپنے project کو ٹھیک ہے app کو وہ لکھوں گا اور cd کر دوں گا تو یہ میرے folder کے اندر آ جائے گا اوکے guys اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو visual studio code کے اوپر اپنے اوپن کرنا تو code لکھنا آپ نے اور انٹر کر دینا ہے تو میرا جو project ہے یہ میری app ہے یہ اس طرح سے visual studio code کے اندر اوپن ہو جائے گی اٹومیٹک لکھنے سے ٹھیک ہے guys یہ structure folder اس کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے structure folder یہ کیا چیزیں ہیں کون کون سے folder ہیں اس کے اندر اور یہ کیوں ضروری ہیں ہمارے app کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا یہ reason کے اندر ٹھیک ہے node modules کے اندر آپ کے تمام جو node کے packages ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ node modules فائل ہیں یہ node modules by default جیسی آپ react js جو create کرتے ہیں تو یہ by default یہ سارے modules اس کے اندر انسٹال ہوئے آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تمام فائل ہیں ان فائل کو آپ نے چھڑنا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو as it is رکھنا ہے اور public کی فائل کے اندر ہمارے پاس کچھ آئیکن ہیں index.html کی فائل ہے یہ جو چیزیں ہمارے لئے ضرور نہیں ہے ان کو میں کیا کرتا ہوں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے گئی ان کو اس طرح سے میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ اس وقت یہ میرے پاس کسی کام کی نہیں ہے تو اس طرح سے index.html کی جو فائل ہے اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھ کہ اس کے اندر کی ہے یہ دیکھیں یہ جو فائل ہے index.html کی فائل اس کے اندر کچھ tags ہوتے ہیں کچھ لنکس ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح سے آئیکن لنکھ ہوتے ہیں کچھ فائل لنکھ ہوتی ہیں آپ کہ سکتے ہیں کچھ extension جو باڈی کے اندر ڈیو لگا ہے ایک امٹی ڈیو ہے اور اس کے اندر ایک ڈیو روڈ سے اور یہ ڈیو آرہی ہے ہماری آئی ڈی روڈ ہے یہ آرہی ہے ہماری index.js کی فائل سے یہ فائل ہے یہ یہ آئی ڈیو آرہی ہے اور یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ index.js کی فائل یہ ہماری روڈ فائل کہلاتی ہے تمام چیزیں یہاں سی ورک کرتی بھی یہاں شو ہوتی ہیں ٹھیک گائز تو index.html کی فائل میں آگر میں دیکھوں تو اس طرح سے یہ کوئی جاوا سکرپ کا کوڈ چیزیں رینڈر ہو کے اندر آتی ہیں اور یہ جو ایپ ہے اس ایپ کے اندر ہم تمام اپنا کام کرتے ہیں یہ ایپ کونسی چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آپ کو ڈی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے ایک ڈی کو ڈی کونسی کو جو index.html کی فائل کے اندر دی یہ والی ڈی اس کو میں نے ڈی کے پہلے سے ہوتی ہے ڈی 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 امید کرتا ہوں یہ پتا ہوگا کس طریقے سے ڈی ڈی جاوا سٹی اندر یہ چیزیں ساری کے ساری رینڈر ہوتی ہیں اور پھر رینڈر ہم چیزوں کان سے کروا ری موڈ لگا ہے اس کو بھی آپ چھڑنا نہیں ہے App.js یہ جو App ہے یہ کونسی فائل ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں App.js کی فائل یہ ہے جو میں نے جو بائی ڈی ری کے اس طریقے سے لنک ہوئی آتی ہے امپورٹ کر کے اس طریقے سے لنک کراتے ہیں تو یہ امپورٹ کراتے ہیں اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور پھر App.js کے اندر باقی سارا کام ہوتا ہے وہ ہم فائل کے اندر صحیح یہ فائل فائل ہیں App.css اور App.js یہ App.css ہمارے لئے زیادہ ضرور نہیں ہے اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم زیادہ تر کام جو ہے index.css کے اندر کرتے ہیں logo.svg بھی ہمارے لئے کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن فیلال میں ڈیلیٹ نہیں کرتا مجھ آپ کو کچھ چیزیں دکھانی ہے جیسے میں اپنا react app سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ہمارے جو کام ہوں گا ہم جو کام کرتے ہیں وہ سورس کے اندر کرتے ہیں زیادہ تر کام ہم پبلک کے اندر صرف bootstep کی فائل اگر ہم نے استرارٹ کرانی ہے یا جاوا سکیپ کی کچھ اور لنکس لگانے ہیں jQuery کے اور اس طریقے سے کوئی اور لنکس لگانے ہیں تو ہم پبلک کی فائل میں آئیں گے پبلک کے فولڈر کے اندر آکے index.xml کے اندر آکے یہاں ہم اپنے لنکس کرواتے ہیں لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان دونوں فولڈر کے اندر ہم کام کرتے ہیں باقی git ignore کی جو فائل ہے یہ git کے لئے کام آتی ہے جب ہم gtup پہ کوئی چیز بھیجتے ہیں اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ gtup پہ سٹور کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ gt ignore کی فائل کیا کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ignore کرنی ہے ٹھیک ہے gt ignore کی فائل یہ کام کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے ignore کرنی ہے اپنے فالڈر میں سے وہ ignore کر کے یا یہ gt ignore کا مطلب ہمارے فالڈر میں سے کیا کیا چیزیں ignore کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ اس پہ بھی زیادہ غور نہ دیں بگنرز کے لئے ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اور پیکج ڈوٹ جیس کے اندر جیسن کے اندر ہماری تمام جو پیکجز ہوتی ہیں وہ انسٹال ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم بوٹ سٹپ کو اگر اپنے فالڈر اپنے اس پروجیکٹ کے اندر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے یہاں انسٹال ہوتی آجائے گی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور پھر یہاں شو ہو جائیں گی وہ چیزیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ریڈ می کی جو فائل ہے وہ جیسے کچھ انسٹرکشن لکھو ہوتی ہیں بیسک انسٹرکشن ہیں جو کہ ہماری github پہ جب ہم اس پروجیکٹ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریڈ می کی فائل اس ریڈ می کی جو فائل ہے وہ اس کے ساتھ جلی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ بیسک انسٹرکشن ہوتی ہیں ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو ابھی میں سورس فولڈر کے اندر جاتا ہوں اور سمپل سمپل اس میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں یہاں میں لکھوں گا فرسٹ ایپ کے اندر آپ نے ہونا ضروری ہے یہ آپ چیک کرے جیے گا میں نے جو میرے پروجیکٹ کا نام ہے اس کے اندر آپ کو ہونا ضروری ہے جیسڈوریل فولڈر مین فولڈر اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے فرسٹ ایپ کے نام سے جو میرے پروجیکٹ کا فولڈر ہے اس کے اندر آپ نے ہونا ضروری ہے آپ نے لکھنا ہے npm start جیسی آپ یہ لکھیں گے انٹر کریں گے آپ کا جو پروجیکٹ ہے کچھ دیر کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو چیزیں ہیں وہ رینڈر ہو کے سکرین پر شو ہو جائیں گی تو سمپل ابھی میں آپ کو یہ کراؤں گا کہ کچھ فولڈر ہم بنائیں گے اور سٹارٹنگ ڈیویلیپنٹ سرور جیسی ہے یہ سٹارٹ ہوگا تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہاں میرے پاس کچھ شو ہو جائے گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں سی چیزیں آرہی ہیں اور کس طرح سے ڈیویلیٹ کر دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا ویڈ کروں گا یہ لوڈنگ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے میرا یہ جو فرسٹ ریائٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس طرح سے آپ کو لوگو شو ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے یہ چیز آرہی ہے یہ ایک لوگو ہے اس کے اندر یہ ہیڈنگ ہے اور یہ ہے لرنڈ ریائٹ جیسی اس کے اوپر آپ غور نہ دیں فیلال ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ پروجیکٹ کے اندر اپنے ریائٹ جیس کے پروجیکٹ کے اندر اور ایپ ڈوٹ جیس کے اندر چلتے ہیں کہ کہاں سے یہ چیز آرہی ہے رینڈر ہوگی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ڈیو ہے men ڈیو ہے ٹھیک ہے ایک فنکشن لغائی اپ کے اوپر جس کو اپ کے اوپر میں نے کہاں امپورٹ کرائیا ہے एنڈیکس ڈوٹ ڈوٹ جیس کے اندر یہاں میں نے امپورٹ کرائی واє اور یوز کیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈوٹ جیس کے اندر جتنی چیزیں وہ رینڈر ہو کیاں جا رہی ہیں اس انڈیکس ڈوٹ جیس کے اندر جا رہی ہیں اور اس Chloe میں نے یہ جو روٹ ہے یہ جو روٹ کی آئی ڈی ہے یہ کہاں سے میں گیٹ کر رہا ہوں اس index.html کے فائل سے کر رہا ہوں تب ہی مجھے جو ہے یہ جو چیزیں اس طریقے سے شو رہی ہیں یہ بائی ڈیفولد ہوتی ہیں ریک جیس کے اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اوکی گائز اب.جیس کے اندر یہ چیزیں سب سے پہلے انہوں نے ایک ہیڈر لگایا ہے یہ ایک جو کونسی ہے یہ والی جو ایمیج ہے جو آپ کے سامنے اس طریقے سے گھوم رہی ہے یہ والی ایمیج ہے یہ اور اس کے اندر یہ ہیڈنگ ہے اور یہ اس طریقے سے لنک لیا ہے اس کے اندر ہم اپنا کام کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنا اس کے اندر کچھ بھی لگ کر کے رینڈر کر آتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں اس کے اندر کسٹم میں لکھتا ہوں ڈیو ایک ڈیو لیتا ہوں ڈیو اس طریقے سے اور اس کے اندر لکھتا ہوں ہیڈنگ ون ہیڈنگ ون بناتا ہوں ٹھیکے گائز ایچ ون کا ڈیک لہاتا ہوں اس کے اندر اور اس کے اندر لکھتا ہوں ہیلو ورلد ہیلو ورلد ہیلو ورلد اس طریقے سے میں نے لکھا اور میں ابھی اپنی سکین کے اوپر چک کرتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کچھ سٹائلنگ وغیرہ بھی زیادہ نہیں کر رہا ہوں بس میں جس اس کو کیا کروں گا ایک سٹائل کے ٹیک لگاؤں گا یہاں میں اس کی سٹائلنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سٹائل.css ابھی فیلال ہمیرا جو کنسرن ہے وہ css کے اوپر نی ہے جس آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ورگ کرتی ہیں یہ دیکھیں ایچ من کے اندر میں نے لکھا تھا ہیلو ورلد اور اس طریقے سے یہ میرا پروگرام یہاں شو ہو جگا ہے ٹھیک ہے گائز تو اس طریقے سے آپ اپنا فرسٹ ریاک کا جو پروجیکٹ ہے آپ اس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو جسٹ ایک چیز انسٹال کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کس طریقے سے چیزیں انسٹال ہوتی ہیں وہ کہاں جا کے سٹال ہوتی ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں NPM آپ نے لکھنا ہے جو بھی چیز آپ نے انسٹال کرنی ہے جس آپ نے لکھنا ہے NPM کیونکہ Not Package Manager اس کو منیج کر رہا ہوتا ہے ساری چیزیں جو ہم نے نوڈ جیس کو اپنے پاس انسٹال کیا تھا اور یہ نوڈ موڈیل اس کو زیادہ چیزیں اس کی پر منیج کر رہا ہوتا ہے تو NPM لگانا ضروری ہے NPM آپ نے لکھنا ہے NPM انسٹال لکھنا ہے ٹھیک ہے NPM انسٹال لکھنے کے بعد آپ کیا چیز انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں جاتا ہوں یہاں جاتا ہے ایک ایک ہی بات ہے جس آپ نے لکھنا ہے NPMI React Bootstrap آپ نے انٹر کرنا ہے یہ پیکج آپ کے اندر آپ کے لئے یہ پیکج آپ کا انسٹال کر دے دے گا اور دیکھیں کہ جیسے انسٹال ہوگا پیکج جو جیسے انسٹال ہوں پیکج جو جیسے اندر اس کا مجھے بتا دے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا یہ چیز میرے پاس انسٹال ہو گئی ہے تو جیسے یہ انسٹال ہوگا وہ چیز یہاں جو ہے مجھے شو ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز انسٹال ہو چیز کی ہے جو ابھی میں نے یعنی ریعک بوسٹرپ میں اس وقت انسٹال کر رہا ہوں تو وہ مجھے یہاں شو ہو جائے گا اس طریقے سے تمام فائلز جو ہیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں کسی بھی فائل کو اس میں سے کسی فولڈر کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ساری جو فولڈرز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے لنکس ہوتی ہیں میرے پاس جیسے ہی انسٹال ہوا یہ ریعک بوٹ سٹیپ جو ہے یہ میرے پاس یہاں اس کا ورجن شو ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس ریعک بوٹ سٹیپ انسٹال ہو چکی ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں اس کے اوپر ایک کلاس لگاتا ہوں بوٹ سٹیپ کی اور اس کو چیک کرتا ہوں کہ واقعی انسٹال ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہے ٹھیک گائز تو میں نے کیا کرنا ہے جسٹ ٹھیک ہے میں نے یہاں آنا ہے اور اس کے اوپر ایک کلاس ہے وہ لگانی ہے میں یہ لکھتا ہوں کلاس ساری کلاس کو مجھے اس طریقے سے لکھنا پڑے گا کلاس اور میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ سینٹر میں دیکھتا ہوں کہ ٹیکس سینٹر میرے پاس ورک کر رہا ہے یا نہیں اوکی گائز جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ٹیکس سینٹر لگایا اور پیڈنگ وائے جو ہے پی وائے پی وائے اپ ڈاؤن سے 5 لگا دیا اس طرح یہ بوٹ سٹیپ کی کلاسز ہیں اور ایک اور آپ نے چیزیں انسٹر در کرکتے ہیں بوٹ سٹیپ ڈسٹ ڈزڈ ڈز ڈ کوڈٹس ووٹڈ کھ اگر میں جئیت گا تک ب mina سٹریپ کی فائل better ف toda اللہ میں بездوں الشیطー کر پوری اور یہ اس طرح پر آپ کو ان depend on分ع congratulations کیا دیکھیں زیادہ خیال رگزیں select Add trust 17 بنسFin لنک ہے ایمپورٹ کا ٹھیک ہے آپ نے وہ لنک ایمپورٹ کرنا ہے تو یہ صحیح طریقے سے ورک کرے گا ابھی میں جب کر رہا تھا تو مجھے بھی یہ پرابلم آئی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایمپورٹ کرنا ہے اپنے پاس اس ایپ ڈوٹ جیس کی فائل میں یہ جیسے ایمپورٹ ہو جائے گا اور وہ آپ نے انسٹالل کر دینا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ریزرل یہ دیکھئی گا جیسے ہی میں نے یہ ساری چیزیں لگائی اور بورٹ شپ کی کلاس ٹیک سینٹر لگائی اور پیڈنگ اپ ڈاؤن سے فائل یعنی اب سے تو پتہ چل رہا ہے ڈاؤن سے پتہ نہیں چل رہا ہمیں تو اس طریقے سے یہ ٹیک سینٹر ہو گیا تو یہ میرا فرسٹ ریاکٹ ہے بن چکا ہے گائز امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت ایزی لگا ہوگا اسی طریقے سے ہم اور ویڈیوز لے کر آئیں گے آپ کے لئے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی گائز اور کمنٹس میں بتائیے آپ کو ریاکٹ میں کیا کیا چیزیں مشکل لگتی ہیں ٹھیک ہے آپ کیا سکھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی ویڈیو اس طریقے سے لاؤں گا اور ریاکٹ کے اوپر ہم ایک پروجیکٹ بھی بنائیں گے ریاکٹ کے جتنی چیزیں ہیں کمپورنٹ کس طریقے سے بنتے ہیں ریاکٹ کیا ہوتا ہے اور سٹیٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں میں کس طریقے سے ریاکٹ کے اندر ہم پروجیکٹ کو بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو ساری کی ساری چیزیں ہم سٹیپ بے سٹیپ ویڈیوز کے ترور دیکھیں گے میں ایک پلی لیسٹ بناوں گا گائز تو اس میں تمام ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور ان کا جو لنکس ہے وہ ڈسکیپشن باکس میں بھی آپ کو پروائیٹ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئ بھی کرنا ہے تاکہ میری محنت جو ہے وہ زیادہ لوگ تک ان کا فائدہ پہنچ سکے اور آج کے لیے اتنا ہی گائز تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ میری آنے والی ویڈیوز کو بھی واش کرتے رہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو گائز اللہ حافظ